موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیخہ تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹکر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرگیاں تلنگانہ حکومت کی جانب سے اخلیتی بحبوت کے لیے دو سو چار کرو روپیے جاری بابا اے خوم مہاتمہ گاندھی کی اکیتھر بھی برسی تخاریف سپیکر و دگر کی جانب سے شردھان جلی پیش دوہزار انیس آزمین حج کی پہلی خست ادا کرنے کی آخری تاریخ پانچ فیبروری سپیشل آفیسر حج کمیٹی کی میڈیا سے بات چیت اور پاکستانی سنگر راحت فتحلی خام پر غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کا الزام ایڈی نے جاری کیا نوٹس اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ حکومت نے اخلیتی بحبوت کے لیے دو سو چار کرو روپیے جاری کر دیئے ہیں جس میں سے ایک سو سینٹالیس کرو روپیے اخلیتی اخامتی سکولز کے لیے مائنارٹیز فینانس کارپریشن کے لیے 32 کرو روپیے اور اردو اکیڈیمی کے لیے پانچ کرو روپیے وغیرہ شامل ہیں بابا خوم مہاتمہ گاندھی جی کی اکیتھرویں برسی تخاریب کا ملک کے مختلف علاقوں میں انعقاد عمل میں آیا اسمبلی کے اہاتے میں موجود مہاتمہ گاندھی جی کے مجسمے پر ریاست تلنگانہ کے اسمبلی سپیکر پوچارم سرینیواس ریڈی نے پھول مالا چڑھا کر ان کی خدمات کو خراج اخیدت پیش کیا اس موقع پر کانسل صدرنشین سوامی گوڑ وزیر داخلہ محمد محمود علی بھٹی وکرمارکہ کے علاوہ دگر اراکین اسمبلی بھی موجود تھے سپیشل آفیسر تلنگانہ حچ کمیٹی پروفیسر اسے شکونے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حج 2019 آزمین کے لیے پہلی خست داقل کرنے کی آخری تاریخ پانچ پر بروری ہے انہوں نے کہا کہ پہلی خست اکیاسی ہزار روپیے بذری چالان یا آن لین بھی داقل کے جا سکتی ہے اس کے بعد دوسری خست یعنی کے ایک لاکھ بیس ہزار روپیے جو کہ بیس فبروری آخری تاریخ ہے انہوں نے آزمین سے درخواست کی ہے کہ وہ وقت پر اپنے اقدامات مکمل کر لیں پہلی خست داقل کرنے کی آخری تاریخ پانچ فبروری ہے پہلی خست اکیاسی ہزار روپیے بذری چالان یا آن لین بھی اس کو داخل کیا جاتا ہے اس کے بعد دوسری خست ایک لاکھ بیس ہزار کی ہے دوسری خست داقل کرنے کی آخری تاریخ بیس تاریخ آخری ہے تو میں تمام آزمین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ وقت سے خبل اپنے اپنی فید داخل کریں بذری چالان اسٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا میں جس کے بعد سارے ڈاکومنٹس تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی میں داخل کرنا ہے اس سے پہلے فارم میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک ایک سرے ریپورٹ داخل کرنا ہے اور ساتھ میں ایک سی بی بی سٹیفیکٹ بھی ان کو میڈیکل کا داخل کرنا تھا لیکن حج کمیٹی آف انڈیا نے آج یہ تیہ کیا ہے کہ ایک سرے ریپورٹ اور سی بی بی سٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں بلکہ صرف موشتہ کی طرح ایک ریسٹرڈ میڈیکل پیکٹیشنر کم سے کم یم بی بی اس ہونا چاہیے ان سے میڈیکل فٹنس سٹیفیکٹ لے کر داخل کیا جا سکتا ہے میں تمام آزمین سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو نوٹ فرمالے کہ صرف میڈیکل فٹنس سٹیفیکٹ داخل کرنا ہے بجائے ایک سرے ریپورٹ اور سی بی بی سٹیفیکٹ کے اس میں ترمیم کی گئی ہے تو ابھی چک جو بھی آزمین سی بی بی کروالے چکے ہیں یا ایک سرے سٹیفیکٹ لے چکے ہیں تو ایسے آزمین وہ داخل کر سکتے ہیں اگر کوئی ابھی تک ایک سرے نہیں کروائے ہیں تو ایسے آزمین کے لیے صرف میڈیکل فٹنس سٹیفیکٹ داخل کرنا در یہ جو اخصاد داخل کرنا ہے وہ بذریے آپ چالان داخل کر سکتے ہیں یا نہیں تو آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے اپنے ڈیبیٹ کارڈ کے ذریعے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی پیمنٹ ادا کیا جا سکتا ہے اور صرف اور صرف سٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا یہ وہ لوگ کیش نہیں لیتے بول کے بول رہے ہیں انٹرمیڈیٹ پریکٹیکل امتحانات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے ایک ہم فبروری تا 20 فبروری تک یہ امتحانات چار مرحلوں میں منقد کیے جائیں گے بتایا جاتا ہے کہ ان پریکٹیکل امتحانات میں جاریہ سال تین لاکھ ستائیس ہزار ساس سو اکسٹ امیدوار شرکت کریں گے جن میں ایک لاکھ انسٹھ ہزار چار سو انتیس ایم بی سی انناود ہزار چار سو چھانوے بی بی سی اور دو سو اکسٹ امیدوار جیوگرافی کے زمرے میں شرکت کریں گے جبکہ اوکیشنل سال اول کے بیالیس ہزار چھ سو انچاس اور سال دوہم کے پینتیس ہزار نو سو چھ بیس دلبہ بھی پریکٹیکل امتحانات میں شرکت کریں گے انٹرمیڈیر پبلک امتحانات کا مارچ میں انہیں خادم علمے آئے گا ان امتحانات کے لئے تجربے کا اکسٹھ ہزار تین سو چودہ جونئر لیکچررز کو مختص کیا گیا ہے تاکہ امتحانات کو بہتر انداز میں مناخت کیا جا سکے اس کے علاوہ امتحانات کی نگرانی کے لئے فلائنگ سکوارڈ ہائی پور کمیٹی ڈسٹرکٹ ایگزامنیشن کمیٹی کے علاوہ ریاستی سطح کے مبسرین کو بھی مقرر کیا گیا ہے پریکٹیکل انتحانات کے لئے ہالٹکٹ متعلقہ کالیجز کو روانہ کیے جا چکے ہیں جبکہ بورٹ کی ویب سیٹ سے ہالٹکٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے ریاستے تلنگانہ میں گرام پنچائت کے انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلے کی رائے دہی کا صبح سات بجے سے آغاز ہوا تیسرے مرحلے کے تحت ریاست کے تین ہزار پانچ سو چھ گرام پنچائتوں میں آج رائے دہی ہوئی سرپنچ کے عہدے کے لئے دس ہزار سے زائد افراد نے اپنی خسمت آزمائی کی جبکہ دو پہر ایک بجے تک رائے دہی کا آمل رہا اس کے بعد رائے شماری کا آغاز ہوا تلنگانہ راشتہ سمیتی رکنے پارلیمان قویتہ نے نظامباد زیلے کے پوتنگل گرام پنچائت میں اپنا اوٹ ڈالا بابا اے خوم مہاتمہ گانڈھی کی اکیتھرویں برسی کے موقع پر امبیٹکر نیشنل کانگریس کے دفتر واقع فصل آنسر میں مہاتمہ گانڈھی کے پوٹریٹ پر پھول مالا چڑھا کر انہیں شردان جلی پیش کی گئی اس موقع پر امبیٹکر نیشنل کانگریس کے خومی جنرل سیکریٹی کے گٹیہ ریاستی صدر کے کرشنا سٹی صدر محمد نواز کے علاوہ پارٹی کے ارکان محمد معیس خان محمد غوث محمد شکیل کے گوپال و دگر موجود تھے سونے اور چاندی کی خیمتوں میں ایک مرتبہ پھر زبردست اضافہ ہوا ہے دس گرام سونے کی خیمت میں تین سو بیس روپیے کا اضافہ ہوا سونے کی خیمت اب فی دس گرام چونتیس ہزار ستر روپیے تک پہنچ چکی ہے جبکہ چاندی کی خیمت میں فی کلو تین سو تیس روپیے کا اضافہ ہوا ہے اس طرح سے چاندی کی خیمت فی کلو اکتالیس ہزار تین سو تیس روپیے ہو گئی ہے ریاست تلنگانہ میں گرام پنچائت انتخابات کے اختتام کے ساتھی محکمے پنچائت راج نے ایک نوٹفکیشن جاری کی آئے تمام نو منتقبہ سرپنچوں کو دو فیبروری سے رسمی طور پر ذمہ داری سونپی جائے گی پنچائت راج کمیشنر نیتو پرساد نے اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیئے ہیں گاڑیوں کے چالانات نہ بننے پر اب گاڑیاں سیس کی جاری ہیں محکمے ٹرافک پولیس کی جانب سے یہ خصوصی محیم جاری کی گئی ٹرافک ڈی سی پی کے احکامات کے مطابق گزشتہ دو دن سے گچی بولی ٹرافک پولیس کی جانب سے یہ محیم چلائی جاری ہے دس چالانات سے سو سے زیادہ چالانات رہنی والی گاڑیوں کو سیس کیا جارہا ہے ایک گاڑی جس کا نمبر ٹی ایس تھٹی ٹو ٹی ٹو ٹریپل فور ہے اس پر ایک سو ایک پینڈنگ چالانات اور ایک اور گاڑی جس پر ایک سو بیس پینڈنگ چالانات رہنے کی وجہ سے ان گاڑیوں کو سیس کرتے ہوئے گاڑی مالکین پر کیز درج کیے گئے ہیں گریٹر ہیدر آباد منسپل کمیشنر دانا کیشور نے تیس جنوری کو سکندر آباد ستافل منڈی میں زیر تعمیر کمیونیٹی حل کا تفصیل جاہزہ لیا بعد ازاں اطراف اکناف کے علاقے جات میں دورہ کرتے ہوئے مسائل سے واقفیت حاصل کی بعد ازاں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے عوام کے لیے جو فنکشن حل کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی ہے اس میں بہ آسانی تکاریب مناخت کی جا سکتی ہیں محکم ہے موسمیات نے انتبا دیا ہے کہ آئندہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے شمالی ازلا میں مختلف مقامات پر سردی کی لہر برخرار رہے گی حیدر آباد میں جاری کردہ اپنے بیان میں محکمے نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دو دنوں کے دوران تلنگانہ ساحلی آندھر پردیش اور رائل سیما میں موسم خوش رہے گا حیدر آباد میں شدید سردی کی وجہ سے صبح کے اوخات میں کوہر دیکھا جا رہے ہیں بلخصوص دن میں بھی موسم سرد ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے آل انڈیا صوفی علماء کانسل کے وفت میں مولانا حکیم صوفی سید شاہ محمد خیر الدین خادری صدر کانسل کی خیادت میں ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاخات کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے ایمہ و موزنین کے ازازیے کی اجرائی میں تاقیر کی جانب توجہ دلوائی اور فوری اجراء کرنے کا مطالبہ کیا گیا اس کے علاوہ شہر میں مسلم میتوں کی منتقلی کے لیے کوئی گاڑی نہیں ہے وقت بوٹ کی جانب سے فوری طور پر چار گاڑیوں کا انتظام کرنے کا پرزور مطالبہ کیا گیا اس کے علاوہ امام پورا خبرستان پر غیر مجاز خابزین کی برخواستگی اور حسار بندی کی جانب بھی توجہ دلوائی گئی وزیر داخلہ نے وفت کے تمام مطالبات کو بغور سننے کے بعد تیق ہون دیا کہ تمام مطالبات کی ایک سوئی عمل میں لائی جائے گی وفت میں مولانا محمد مجاہد بلال آزمی مولانا صوفی محمد فرحت اللہ شریف صوفی محمد عقیل احمد انساری صوفی محمد امان افزرخان ارشیاء خاتون نسیمہ بیگم و دیگر موجود تھے یہاں ہم بھوم مینسٹر جناب محمد محمود علی صاحب سے ابھی ملاقات کیے ہیں ان کے سنبر میں اور محمود علی صاحب کو چار باتوں پر مستمیل ہم لوگ ان کے سامنے چار مسائل رکھے ہیں پہلا مسئلہ اہمہ اور موزنین کی سنخواہوں کی اجرائی کے تعلق سے ہے جو خریب تین سال چار سال سے درخواستے پرنڈنگ پڑی ہوئی ہے کام نہیں ہو رہا ہے اس کے طرف توجہ دلائی گئی اور دوسرا مسلم میتوں کی منتخلی کے لیے وقب ووٹ کے ذریعے سے گاڑیوں کا انتظام کے تعلق سے کہا گیا اور تیسرا اہم مسئلہ امام پورا کا جو خبرستان چودہ ایک اپر مشتمل ہے اور اس خبرستان میں غیر مجاز لوگ خابض ہوتے جا رہے ہیں اور وہاں کی ہمارے آل انڈیا سوشیل موکنسل ان خابضین کو جو ہٹانے کے لیے خانونی کاروائی کر رہی ہے اگر وہاں پر بانڈری کا حسار بنجی کا انتظام ہو جائے تو یہ لوگ خبضہ کرنے سے باز آ جائیں گے اور الحمدللہ آل انڈیا سوشیل موکنسل اس خبرستان میں اور لال دروازے میں مسلم میتوں کی مفت تدفین کر رہی ہے اور وہاں پر انشاءاللہ غشل خانے کی بھی تعمیر ہوگی اور وہاں غضو خانے کی بھی تعمیر ہوگی یہ مسائل لے کر ہم یہاں پر ہومینیسٹر صاحب سے رجوع ہوئے تو الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طریق ہماری بات کو سنا اور بروقت کاروئی کرتے ہوئے انہوں نے اس خبرستان کی سارمندی کے لئے سیو صاحب کو لیٹر لگیا ہے ایراق میں فنسے تلنگانہ کے چودہ باشندے آج حدراباد پہنچ گئے ہیں پانچ ماہ خبل زلے نظام باز سے تعلق رکھنے والے یہ افراد روزگار کی تلاش میں ایراق خرمانہ ہوئے تھے لیکن ان افراد کے ساتھ دھوکہ ہوا ایجنٹ کی دھوکہ دہی کا شکار یہ افراد پانچ ماہ سے ایک کمرے میں بند تھے رکھنے پارلیمان کے قویتہ کی نمائندگی پر حکومتیں ہن نے ایراق سے ان افراد کو واپس بلانیا یہ افراد آج صبح شمساباد ائرپورٹ پہنچے جہاں سے کاچی گڑا ریلوے اسٹیشن سے نظام باد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں زلے سوریا پیٹ کے اننتگیری منڈل میں واقع ناغر جنا ساغر پراجیکٹ کینال میں ایک سترہ سالہ انٹرمیڈیٹ تعلیمی علم کی ناشت تیرتی ہوئے پائی گئی پولیس نے مشتبہ موت کا کیس درچ کرتے ہوئے اس کیس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات میں مصروف ہے دوبئی سے شمساباد پہنچنے والے ایک ائر انڈیا تیارے میں سیکوریٹی اہدداروں کو غیر خانونی طریقہ کار پر درامت کیے جا رہے سونے کے دو بسکٹ پر آمد ہوئے جس کی مالیت ساٹھ لاکھ روپیے بتائی جا رہی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ مسافرین نے ائرپورٹ پر تلاشی کے خوف سے ہوائی جہاز کی سیٹ میں یہ بسکٹ چھپا کر رکھ دیئے تھے شمساباد ائرپورٹ کے اہددار مسافر کی شناخت میں مصروف ہیں شہر حدراباد کے علاقے مادھاپور میں محیب آتزتی کا حادثہ پیش آیا ائیپا سویس سوسائٹی میں واقعے قسمیہ فوٹ کورٹ میں آگ کے شولے پھڑک اٹھے مخامی عوام کے مطابق یہ آتیجت کی کی وجہ شاید فوٹ کورٹ میں گیا سیلنڈرز کے پھٹ پڑنے کی وجہ سے ہوا ہے اطلاع کے ساتھ ہی آتیشورو عملے نے مخام حادثے پر پہنچ کر آگ پر خابو پانے کی کوشش کی اس فوٹ کورٹ میں کام کرنے والے افراد بحفاظت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں ناظرین امبیٹکر اردنیوز میں اب وقت ہے قومی اور بینو لقوامی خبروں کا کانگریس صدر راہل گاندھی نے لوگ صبح انتخابات کے لیے منگل کے دن کرلا سے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نارندر موڈی کو تنقید کا نشانہ بنایا راہل گاندھی نے پارٹی عہددروں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے الزام آیت کیا کہ نارندر موڈی ملک کی غریب عوام کے مفاد میں کام کرنے کے بجائے اپنے دوستوں کی مدد کرنے میں لگے ہوئے ہیں مسٹر نارندر موڈی has provided a maximum income guarantee to 15 of his friends if you are مسٹر انیل امبانی you have a guarantee to maximum income you can get 30,000 crores just like that through the Raphael Deer jobs can be stolen from the people of Kerala from the people of Karnataka from the people of Orissa HL can be pushed aside and Mr. Anil Ambani can be given a contract in two minutes and for five years the poor people of India have watched this Tamashan we do not believe in incremental politics we believe in transformational politics so now the Congress Party has decided if Mr. Narendra Modi can give a maximum income guarantee to 15 people we are going to give a minimum income guarantee to every single Indian citizen 2019 کے دوران دنیا کے مختلف ممالک کو درپیش مشکلات کو پیش کیا گیا ہے مشہور پاکستانی سنگر راحت فتح علی خان پر غیر ملکی کرنسی کا الزام لگا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق راحت فتح علی خان کو خریب 2.42 کروڑ روپیے غیر خانونی تریخے سے ملے تھے ان میں سے 1.6 کی سمگلنگ انہوں نے ہندوستان میں کی تھی اس معاملے میں ایڈی نے انہیں نوٹس جاری کیا ہے اور جانت جاری ہے ایڈی نے راحت فتح علی خان سے 2.61 کروڑ روپیے کو لے کر جواب طلب کیا ہے اب اگر ایڈی سنگر کے جواب سے مطمئن ہوتی ہے تو انہیں ہندوستان سے اسمگل کی گئی رقم 300 فیصد جرمانہ دینا پر سکتا ہے اگر راحت فتح علی خان جرمانہ نہیں دیتے ہیں تو انہیں لک آوٹ نوٹس دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی وہ ہندوستان میں کہیں بھی اپنا پروگرام پیش نہیں کر پائیں گے ام بیٹ کر اردنیوس کے اقتطام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظارہ تلنگانہ حکومت کی جانب سے اخلیتی بحبوت کے لیے 204 کروڑ روپیے جاری بابا اے خوم مہاتمہ گاندھی کی اکیتھر بھی مبارسی تخاریف سپیکر و دگر کی جانب سے شردان جلی پیش 2019 آزمین حج کی پہلی خست آدھا کرنے کی آخری تاریخ 5 فیبروری سپیشل آفیسر حج کمیٹی کی میڈیا سے بات چیت اور پاکستانی سنگر راحت فتحلی خان پر غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ کا الزام ای ڈی نے جاری کیا نوٹس اسی کے ساتھ ہی ام بیٹ کر اردنیوس یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی